السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو اکثر لوگ شکارت کرتے ہیں کہ ہم جب نٹسی سے پودہ لے گی آتے ہیں تو گھار آکے خراب ہو جاتا ہے مجھ جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ فرٹولیزر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں خار ڈالنا شروع کر دیتے ہیں فروٹنگ والے پودے کو ہمیشہ زیادہ خاد کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پھولو والے پودوں کو بہت ہی کم خاد کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کو آپ 35 سے 40 دن کے بعد فرٹولیزر دیں تھوڑا سا وہ بھی بہت زیادہ مقدار بھی نہیں کیونکہ یہ سیزنل پودے ہوتی ہیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی اس چیز کا خاص خیار رکھنا چاہے اور ان کی مٹی کی بھی بہت زیادہ ہم وہ گوڈی وغیرہ نہیں کریں گے بس ایک دفعہ کریں گے یا دو دفعہ وہ بھی دو ماہ کے بعد فروٹنگ والے پودہ ہوتا ہے اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس میں اس کی خاص ضرورت نہیں ہوتی اور پانی کا بھی خاص خیار رکھیں کہ جب آپ اس کو لائیں تو روز کا روز پانی بہت زیادہ نہیں دیں نارمل پانی دیں اگر زیادہ گرمی ہے تو آپ روز دے دیں لیکن اگر اتنی خاص گرمی نہیں ہے تو پھر آپ دو دن کے بعد بھی دے سکتی ہیں تو ان چیزوں کا اگر ہم خیار رکھیں گے تو ہمارے پودے انشاءاللہ ضرور اچھی گروت کریں گے وہ مجھائیں گے نہیں اور خراب نہیں ہوں گے بس ہمیں تھوڑی سی چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ